پنجاب پولیس میں سب انسپیکٹر کیسے برتی ہوتے ہیں سب انسپیکٹر کی ویکنسیز آگئی ہیں پنجاب پولیس سمیشن نے انونس کر دی سر جلدی سے ہمیں بتا دیں کرائٹریہ کیا ہے کس طرح سے کیا اپلائی کرنا ہے بہت سے آپ کے سوال اور کریس تو میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ ویکنسیز آ رہی ہیں بس بہت جلد ہو سکتا ہے اسی مہینے میں آجیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ اسی مہینے میں آگئی ہیں بھئی اس لیے جو بتاتا ہوں اس کو غور سے سنا کرو ویڈیو کو پورا دیکھا کرو آپ لوگ اس کو سکپ مت کیا کرو آپ کے لیے بہت زیادہ سبق ہوتا ہے اس میں ایک ایک لائن میں تو غور سے سن لیں اس ویڈیو کو کہ آپ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں کیسے بنوں گے بہت سے آپ کے سوال اور قیریز ہوتی ہیں اس پر لگ لگ ویڈیوز آتی رہیں گی غور سے دیکھتے رہے ہیں ان ویڈیو کو سب سے پہلے آپ کرائٹریہ سن لیجئے کہ آپ کا الیجیبیلیٹی کرائٹریہ کیا ہے تو اس کی جو جنس ہے وہ دونوں اپلائی کریں گے جی میل فی میل دونوں اپلائی کریں گے آپ کی جو ایج ہے وہ بیس سے لے کر پچیس سال تک ہے جی اور اس میں ایج ریلیکسیشن شامل نہیں ہے غور سے سن لیں جی اس کے بعد جو میل فی میل دونوں اپلائی کریں گے اور آپ کا جو قد ہے میل کا وہ پانچ فٹ سات انچ ہوگا اور فی میل کا پانچ فٹ دو انچ ہوگا اسی طرح سے آپ کی جو تعلیم ہے وہ گریجویشن ہے جی سیکنڈ وی این گریجویشن اور اچی سی سے اپرووڈ ہو آپ کی ڈگری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس طرح سے آپ اس میں اپلائی کر سکو گے آپ کی جو چیسٹ ہے وہ تینتیس ساڑھے چونتیس انچ ہوگی لڑکوں کی میل کی اور گرلز اس سے مستثنہ ہے آپ کا جو بی ایم آئی ہے ویٹ وہ بھی اس میں ڈیفائن نہیں ہے ہر ویٹ والے بندے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں غور سے سنتے جائے گا ویڈیو کو نظر آپ کی جو ہے وہ اینک اور بغیر اینک یعنی گلاسیز ویڈاوٹ گلاسیز سکس بائی نائن ہونی چاہیے آپ یہ کتنی ہے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں سرویسز آسپٹل کے ڈی ایچ کیو ڈاکٹر سے یا ٹی ایچ کیو ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی تک اینک چل جائے گی سکس بائی نائن ویڈ دار ویڈاوٹ گلاسیز میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ایج ریلیکسیشن آج شامل نہیں ہے غور سے سن لیں نا اس میں جی پوش اپ سٹ اپ چین اپ دوڑ نہیں ہے فیزیکل سٹینڈرڈ آپ کو بتا دیا ریکوائرمنٹ آپ کو بتا دی اب اس میں دوڑ چینہ پوش اپ سٹ اپس نہیں ہیں غور سے سن لیں جی یہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے بھرتی ہوگی پنجاب پبلک سروس کمیشن پورے پنجاب سے لوگ اپلائے کریں گے گریڈ آپ کا فورٹین ہوگا جی چودمہ سکیل ہوگا اور آپ کی اسی کے مطابق تنخواہ اور مروجہ الانسز ہوں گے اپروکسی میٹلی آپ کی تنخواہ پچاس آزاد سے شروع ہوگی جی سٹارٹ ہوگی اپروکسی میٹلی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے الانسز بھی ہوں گے پنجاب پولیس میں تھوڑی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں اپلائے کر سکتے ہو بھئی اور پاکستانی نیشنل ہونے چاہیے ڈیول نیشنلٹی نہیں جلے گی جب آپ پولیس میں آ جاؤ گے انڈکٹ ہو جاؤ گے تو آپ کو ایک نیشنلٹی چھوڑنا ہوگی صرف پاکستانی نیشنلٹی آپ رکھو گے اسی طرح سے میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں میں نے غور سے بتا دیا ڈیٹیل سے ساری چیزیں ہیں ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیے گا اقلیتیں بھی اپلائے کر سکتے ہیں جی مائنورٹیز والے لوگ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو بٹا آپ بھی پاکستانی شاری ہو آپ بھی اپلائے کر سکتے ہو بہت سیوکینسیز ہیں جی آپ لوگ کے لئے بہت سے چینسیز ہیں تو لہذا دن رات محنت کریں ویڈیو کو غور سے دیکھتے ہیں اس پہ میری ویڈیوز آتی رہیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا طریقہ کار ہے کس کی اس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے سٹیپ پہ سٹیپ ایک ایک میری ویڈیو آتی رہے گی روزانہ غور سے سنتے رہیے گا غور سے دیکھتے رہیے گا اسی طرح سے ہم سی ایس ایس کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں جی آن لائن لیکچر ڈریکٹ آپ کو بغیر کسی فی کے بغیر کسی ایک ایڈمی کے ہر چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی سی ایس ایس کا ایک ایک سٹیپ پہ میری ویڈیو آتی رہے گی اسی طرح سے میں نے سلسلہ شروع کرنا ہے آپ کا آئی ایس ایس بی کا آئی ایس ایس بی میں 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 ایک ایک چیز آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کس کس طرح سے کس کس سٹیپ سے آپ نے گزرنا ہے غور سے سنتے جائے گا ویڈیو کو اس ای میل پہ آپ ای میل بھیج کے انفرمیشن لے سکتے ہو اسی طرح سے www.ppsc.gop.pk اس ویب سائٹ پہ آپ اپلائے کرو گے آن لائن آپ اپلائے کرو گے جی تمام چیزیں آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے کیا کیا طریقہ کار ہے ساری کی ساری ڈیٹیل سے ویڈیو ایک الگ سے بنا دوں گا اس میں آپ دیکھو گے اس ویڈیو میں غور سے دیکھتے جاؤں میں کیا بتا رہا ہوں جو جو بتا رہا ہوں غور سے سنتے جانا اسی طرح سے آپ جو ہے اپنے تمام ڈاکومیٹس لے کے ساتھ بیٹھ کے اپلائے کرو گے اور اکارڈنگ ٹو ویب سائٹ انسٹرکشنز فالو کرتے ہوئے ہر چیز آپ کمپلیٹ کرتے جاؤ گے پنجاب پبلس فرس کمیشن میں آن لائن اپلائی ہوگی اس کی ہے جی 3 ڈیسیمبر 3 ڈیسیمبر تک آپ اپلائے کر سکتے ہو غور سے سنتے جانا اس ویڈیو کو اس کے بعد جی آپ کے جو ایکزیم ہوں گے ریٹن پھر اس کا آپ کو شیڈول آ جائے گا اور اسی طرح سے آپ کا پراسس ساتھ چلتا رہے گا آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ڈاکومنٹیشن کس قدر آپ نے کرنی ہے کیا کیا چیزیں ساتھ لگانی ہیں وہ آپ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھو گے میرا خیال ہے کہ میڈیکل سیڈیفکیٹ بھی آپ کا ساتھ لگے گا ایم ایس سے آپ میڈیکل کروا کے یا کسی بھی ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کی ہسپیٹر سے یا سرکاری ہسپیٹر سے میڈیکل کروا کے آپ ساتھ لگاؤں گے اسی میں آپ کا قد نظر وی ان چیست ہر چیز لکھی ہوگی تب ہی وہ فارم سبمٹ ہوں گے اور انہی فارم کے مطابق آپ کو بھی رول نمبر سلپس آئیں گی آپ کو میڈیکل کروانا پڑے گا میرا خیال ہے آپ مزید ویب سیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے گا اس کے بعد جی اس میں آپ کی میڈیکل علاقے آپ کے ڈاکمنٹیشن ہو گئی آپ کا ایک پیپر ہوگا جی ملٹیپل چیز قویسچن کا سو ایم سی کیوز نائنٹی منٹ میں آپ نے حل کرنا ہوگا نوے منٹ میں یعنی ڈیڑھ گنٹے میں آپ نے وہ پیپر حل کرنا ہوگا ملٹیپل چیز قویسچن اس میں بہت سے ٹاپکس ہوں گے جی اسلامی سٹڈیز پارک سٹڈیز ہسٹری فیزکس کیمسٹری بائیو کمپیوٹر جیوگرافی اور اس کے ساتھ کرنٹ افیرز ورلڈ افیرز جس میں میری ویڈیوز آتی رہیں گی گھوڑ سے دیکھتے رہے گا میرے پاس نوٹس افویلیبل ہیں آپ نوٹس مگوا سکتے ہو بہت سے بچے ان نوٹس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مکمل 98 یہ ٹاپک ہم نے بنایا ہوا انہی ٹاپک میں سے پیپر آتا ہے گھوڑ سے سنتے جائے گا اور آپ لوگ جو ہیں گھوڑ سے سن لیں صبح میرا پیپر ہے تو مجھے نوٹس بھی جو آ دیں اس طرح بلکل نہیں کرنا بٹا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی جاب کے لیے نوٹس لے رہے ہو یہ نوٹس آپ کو فوریور کے لیے کام آئیں گے ہر ہر جاب کے لیے کام آئیں گے ہمیشہ تیاری کرتے رہو دن رات پڑھو سٹیڈیز کرو فیزیکلی فٹنیس اور آپ اپنا شیڈول ٹائم ٹیبل بنا لو اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ سے آپ نے تیاری کرتے رہو ان ٹاپک سو تیار کرتے رہو جو میں نے آپ کو اپنے نوٹس میں بتائے ہوئے ہیں اور جو جو جوب آئے آپ اس میں اپلائے کرتے جاؤ آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤگے سٹیڈی ایک مسلسل پرائسس ہوتا ہے غور سے سن لوں میں بہت سی وڈیوز میں بار بار آپ کو کہتا ہوں محنت کرنے کی آدھر ڈالنی ہے پتر غور سے سن لیں ایج آپ کی 20 سے 25 سال ہے یعنی لائر لیمٹ آپ کی 20 ہے اور اپر لیمٹ آپ کی 25 ہے 25 ہے اس کے علاوہ آپ لوگ اپلائے نہیں کر سکتے میل فیمیل دونوں شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں اپلائے کر سکتے ہیں سکس بائی نائن نظر ہے آپ کی میں چیزیں بار بار اس لئے ریپیٹ کر رہا ہوں پھر آپ کوسچن کرتے ہو پھر آپ وٹس اپ پہ آتے ہو وٹس اپ only for online classes and notes available not any other discussion please clear cut میں نے لکھا ہوتا ہے ویڈیوز میں بھی بتا دیتا ہوں یوٹیوب کومنٹس میں بھی بتا دیتا ہوں یوٹیوب کومنٹس میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں جواب ضرور دیتا ہوں آپ کے کومنٹس کے غور سے سن لوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وٹس اپ پہ آ کے آپ کوئی فضول بات نہیں کریں گے صرف notes available وہ لیں گے اور online classes کی بات کریں گے اگر online classes میں گنجائش ہوئی تو ویسے آج کل online classes میں گنجائش نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف notes ہی لینے ہیں اس کے بعد آپ کی documentation ہو گئی آپ کو sms آئیں گے offer letter آئیں گے sms آئیں گے اور roll number slips آئیں گی آپ exam دو گے written exam ہوگا آپ کا written exam کے بعد آپ کا psychological assessment test اور psychological interview ہوگا غور سے سن لیں psychiatrist اور psychologist آپ سے interview لیں گے وہ ہی آپ کا ایک چھوٹا سا questionnaire یعنی سوال نامہ آپ کو دیں گے اس کے سوال کے جواب فیل کر کے دو گے وہ سوال ان کے مطابق پھر آپ کا interview ہوگا آپ کو دیکھ لیے جائے گا آپ کو کوئی psychological problem تو نہیں ہے آپ negative تو نہیں سوچتے positive ہو کیا ہو کیسے ہو کوئی دماغی بیماری تو نہیں کوئی پریشانی تو نہیں etc اس کے بعد پھر آپ کو interview کے لیے call کیا جائے گا final interview viva final interview جو viva ہوتا ہے آپ کا ایک شیٹ کے against minimum 3 بندے اور maximum 8 بندوں کو بلایا جاتا ہے گھوڑ سے سنتے جائیے اس لیے آپ نے بہت اچھے نمبر لینے ہیں 100% اپنا output دینا ہے 100% marks لینے ہیں تب ہی آپ interview میں select ہوں گے اگر فرض کیا ایک شیٹ ہے اور اس میں 8 بندے بلایا ہوئے ہیں تو interview کے لیے تو سب سے highest marks والے بندوں کو ہی رکھا جاتا ہے گھوڑ سے سنتے ہیں اس لیے آپ نے بہترین paper کرنا ہے دن رات محنت کرنی ہے studies کے لیے چلا کاٹنا ہے اس کے بعد پھر آپ کی selection ہوگی الحمدللہ آپ جو ہے وہ notes available جو ہیں وہ لیں ان سے تیاری کریں ہر صورت میں اور دن رات محنت کریں اپنے ہاتھ سے ہاتھ چیز تیار کرنی ہے گھوڑ سے سنتے جانا اس کے بعد جی سب انسپیکٹر اور بین کے آپ کیا کرتے ہو ایسے چوک کیسے لگ سکتے ہو duty کہاں کہاں ہوتے اس کی training کتنی ہوتی ہے training کے modules کس طرح سے ہیں ایک ایک میری ویڈیو آتی جائے گی گھوڑ سے دیکھتے جائے گا چینل پہ اگلے ریگ میں ترقی کب ہوتی ہے کیسے ترقی ہوتی ہے آپ کی تنخواہ کیسے بڑھتی ہے لونسز کیسے ہوتے ہیں تنخواہ زیادہ کیسے ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ لوگوں کی job description کیا ہے آپ نے سب انسپیکٹر کیسے بننا ہے پھر اس کے بعد interview کی تیاری کیسے کرنی ہے اس پہ میری ویڈیوز آتی رہیں گی سب انسپیکٹر کا interview کیسے ہوگا step by step ہر چیز بتاؤں گا اس کے بعد جی آپ کی duties کیا ہوں گی آپ کی پار اختیارات کتنے ہوتے ہیں کیسے کس طرح سے آپ job کرتے ہو اس پہ بھی میری ویڈیوز آ جائیں گی گوڑ سے دیکھتے رہے گا اور آپ لوگوں نے ابھی جو apply کرنا ہے اس کے لیے میں نے ہر چیز detail کے ساتھ بتا دی اس ویڈیو میں گوڑ سے سننے تین ڈیسمبر آخری date ہے میرا خیال ہے ان دو مہینوں میں آج سے لے کر آج سے شروع کر لیں ان دو مہینوں میں آپ نے پوری محنت کرنی ہے پوری تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد بھی اس تیاری کو چھوڑنا نہیں اس کے بعد پھر آپ کے انٹرویوز شروع ہو جائیں گے اس کے لیے آپ نے دن رات پڑھتے رہنا ہے جو جو طریقہ کار بتایا گیا ہے نوٹسوں کے اندر وہ سارا کرنا ہے اور ہر ہر چیز پر عمل کرنا ہے ان نوٹس کی ایک ایک لائن کو آپ نے پڑھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے بیٹا وہ کامیابی کی زمانت ہے آپ کی غور سے سننے ساری عمر کا تجربہ نچوڑ آپ کو میں نے بتایا ہوا نوٹسوں میں تو اس طرح سے آپ پولیس میں سب انسپیکٹر بنوں گے اور اپنی جاب سروس کا آغاز کروں گے بہت اچھی جواب ہے بہت اچھی نوکری ہے دن رات محنت کریں سٹڈیز کریں اور تیاری کریں اور آپ کو ہر ہر مرلے پر ویڈیوز آتی رہیں گی اچھا جن کومنٹس کے میں یوٹیوب پر جواب نہیں دیتا ہوں انہی کومنٹس کے مطابق میں ویڈیوز میں وہ چیزیں بتا دیتا ہوں اس لئے آپ ویڈیو سکپ مت کیا کریں آپ غور سے اس کو دیکھا کریں دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اس میں آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں جی تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ اور گوڈ بائی پاکستان زندہ بات